بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون ویلکم بیکٹو مائی چینل آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح ناشتے کے ٹائم سے تقریباً ساڑھے دس سے گیارہ بجے کا ٹائم تھا اور سٹارٹ کیا ہے میں نے چائے بنانے سے آج صبح ہی میری امی نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ شورٹ نوٹس پہ ایک دعوت ہو رہی ہے تو رات کو ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہمارے گھر گیسٹ آ رہے ہیں تو ہم نے فٹا فٹ سے اپنا منیو ڈیسائٹ کیا اور میری سسٹر اور میری بھابی آ رہی ہیں تو میں نے فٹا فٹ نے کال کی اور ہم نے پوچھا کہ وہ کیا کھائیں گے تو میری سسٹر نے بہت خاص فرمائش کی تھی کہ اس نے چکن آلو کا سالن کھانا اور بس کرتی سالن ہی آپ بنا لیں لیکن پھر بھی ہم نے ڈیسائٹ کیا ہم فٹا فٹ سے سات چکن پلاو بھی بناتے ہیں اور سیسمی فرائیڈ چکن بھی سیسمی فرائیڈ چکن کی ریسپی آپ کو میرے چینل پہ بھی مل جائے گی اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یہ تو آلموسٹ فینش ہو گیا تھا اسی وقت تھی اتنا پسند آیا تھا سب کو فٹا فٹ سے میں نے چکن میرینیٹ کرنے رکھ دیا تو یہ بات ایک اچھی ہوگی کہ میں نے بائیچ ناس چکن جو ہے اور رات کو ہی نکال کے رکھ لیا تھا فریزر سے بان لیس تو صبح بڑی آسانی ہوئی مجھے آج کل تھنڈ کافی ہے تو جلدی چکن میلٹ نہیں ہوتا اس لئے رات کو میں نے نکال کے رکھ دیا تھا اور ہم میں فٹا فٹ سے مسالے لگا رہی ہوں یہ ریسپی بہت ہی ایزی ہے بہت مزیدار بنتی ہے اور یہ میری جو چھوٹی سسٹر ہے اس کی ریسپی ہے ایکچولی میں وہ شیف رہی ہیں پی سی ہوتل میں بھی اور دوبائی میں بھی آسفائسٹو میں بھی انہوں نے کام کیا ہے کافی تو ان کی ریسپیز موسٹلی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی ہوں ان سے ریسپیز لے کے بہت ہی اچھی وہ ان کی ریسپیز ہوتی ہیں اور آثینٹک ریسپیز ہوتی ہیں آپ لوگ میرے چینل کی ریسپیز ضرور دیکھیں چکن روست کی بھی میں نے ایک اپلوڈ کی ہے وہ بھی بہت مزید کا بنتا ہے گرین مسالے والا تو یہ فٹا فٹ میں نے چکن میرینیٹ کیا مسالے وغیرہ ڈال کے وہی بیسک مسالے ہیں جو میں نے اپنی ریسپی میں بتائیں کچھ اس میں نیونی میں لگاؤں گی تو بہت ہی ایک ہم نے فٹا فٹ بس ایک دو گھنٹے میں کھانا تیار کیا ہے میں نے اور میری امی نے بہت ہی مزایا بہت ہی اچھا ہمارا دن گیا تو اچھا لگتا ہے جب آپ کے گھر جو ہے کافی عرصے بعد گیسٹ آئیں تو ہمارے گھر تو وہ گیسٹ پر سے بہت ہی کام آتے ہیں لیکن جب آئیں تو پھر بہت ہی یعنی ایک اچھا ٹائم گزرتا ہے ہمارا تو میں بنائی رہی تھی تو بیچ میں ہی میری سسٹر آگئی تھی تو اس نے بھی میری کافی ہیلپ کی شوٹ کرنے بھی میری ہیلپ کروائی اور کھانا بھی سات کیچن میں بیٹھ کے میرے کھایا تو بہت اچھا لگا مجھے تو چکن جو ہے وہ بھی میں نے مسالہ لگا دی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ٹپ شیئر کروں گی کہ ٹپ تو نہیں ہے بس تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ گھر میں جو ہے وہ پنک سالٹیوز کرتے ہیں وہ پنک سالٹ کے بہت ہی بینیفٹس ہیں تو انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی تھوڑا سا کوسلی ہے لیکن اس کے بہت ہی بینیفٹس ہیں تو چکن جو ہے میں نے مسالہ لگا کے میری نیٹ ہونے رکھ دیا تھا تو قریبا اچھا خاصہ مجھے آدھا گھنٹے کا ٹائم مل گیا تھا اس کو میری نیشن کا تو ساتھ میں نے پھر فش ہم لوگ خرید کے لے کے آئے تھے جو کانٹو کے بغیر ہوتی ہے مینیو کی فش وہ بہت اچھی بنتی ہے وہ ہم کٹھی لے آتے ہیں اور اس کو مسالہ لگا کے پیکٹس بنا کے رکھ دیتے ہیں ساتھ میری امی نے کوکنگ سٹارٹ کر دی اور ساتھ ہم دیسی گھی بھی نکا رہے ہیں تو وہ جاگ لگا کے رکھی تھی ٹھانٹ کی وجہ سے جاگ آپ کو پتا ہے اچھکل لیٹ لگتی ہے تو دو دن ہو گئے تھے آلموس تو میں نے ساتھ ساتھ ہم لوگ گھی بھی نکال لیں تو فش ہم لوگ لے کے آئے تھے یہ بھی رات کو میری امی نے مجھے لاکے دی تھی تو ہم اکٹھی لے آتے ہیں یہ مسالہ لگا کے ہم پورشنز میں اسے فریز کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بشک آپ لہوری مسالہ لگائیں یا پھر کرسپی فرائیڈ چکن اس کی بنا لیں بہت ہی کرسپی فرائیڈ فش بنا لیں اس کی بہت مزے کی بنتی ہے اور بچے خاص کر بہت شوق سے کھاتے ہیں جو بچے فش نہیں کھاتے تو ان کو یہ فش ٹرائی کروائیں بہت اچھی بنتی ہے اور یہ 100% حلال ہے پیکٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے تو کافی اس کی ریسپیس بھی مجھے لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ یہ فش صحیح ہے فروزن ہے تو اس کی کوئی نقصان تو نہیں ہے میں تو کافی عرصے سے یوز کر رہی ہوں تو مجھے تو ابھی کوئی اس کا ایسا کوئی نہیں لگا کہ کوئی اس کا نقصان ہے بلکہ ٹیس میں اچھی ہوتی ہے بچے خاص کر شوق سے کھا لیتے ہیں تو فش اپنی ہمیں ڈائیٹ میں ضرور انکلیوٹ کرنی چاہیے فل اف پروٹینز بھی ہوتی ہے اور بالوں کے لیے بھی آپ کے بہت اچھی ہے یا ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھی ہے تو میں اس کا بھی فٹا فٹ سے مسالہ جو ہے میرینیشن کا ریڈی کر رہی ہوں اس کے بھی وہی بیسک مسالے ہیں جو میں نے ریسپیز میں بتائی ہوئے ہیں ساتھ میں پنک سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اس کا انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ریویو دوں گی تو میں نے کافی چگہ پڑا تھا لوگ کوششنز کرتے ہیں کہ پنک سالٹ آج کافی ان ہے تو اس کے بینیفیٹس ویٹ لاؤس میں یوز ہوتا ہے یا کس طرح تو یہ بی پی والے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ جو نارمل سالٹ ہم یوز کرتے ہیں اس میں بہت تڑکن سی ہوتی ہے تو اس میں اتنی کوئی خاص سڑکن نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے جو نارمل گاؤں کے ہم اکثر گاؤں کے کھانے کھاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں لون میرچ پایا ہے تو یہ وہ والا جو نمک ہے اس کا ٹیسٹ سیم بیسا ہے میں آپ کو کل کے اپنے ولوگ میں بتایا تھا کہ میرا بھتیجہ آیا ہوا ہے تو آج وہ بھی چلے جائے گا تو میں اسے بہت مس کروں گی اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے بہت مزے مزے کی وہ باتیں کرتا ہے اور وہ بھی مجھے بہت مس کرے گا مجھے پتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ہوا آئے گا تو اس کے ساتھ بہت سی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی اچھی باتیں کرتا ہے بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ سے تو آج اور کل سے تقریباً یہ لاسٹ ٹو ٹری ڈیز سے سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور گیس کا اتنا پرابلم ہے یہاں پہ تو ہیٹر وغیرہ ہم نہیں آن کر سکتے ہمارے کیونکہ گیس اتنی نہیں ہوتی ہے اور سیلنڈر سے بس ہی ہوتا ہے کہ بیسیک ہم کوکنگ ہی کر لیں تو بہت ہے تو اس ٹھنڈ بہت بڑھ گئی ہے اس کے کافی اور چائے گا آپ یوز بہت زیادہ کھریں اور ٹھنڈ سے بچیں اور کوشش کریں ساتھ انڈے بوائل کھا لیں گرم چیزیں جو ہیں وہ یوز زیادہ کریں سوف وغیرہ پییں تو وہ مسالہ میں نے ریڈی کر دیا اس میں اب فیش جو ہے میں چی طرح ڈپ کروں گی اور پھر پیکٹس بنا کر اس کے رکھ لوں گی تو یہ فیش جو ہے میں بھی نہیں فرائی کر رہی کیونکہ ابھی کھانے میں اتنی بھوک نہیں تھی کوئی گیس کو بھی اتنی بھوک نہیں تھی کھانا ناشتہ وہ کر کے آئے تھے بس انہوں نے زیادہ پلاو پہ ان کا زور تھا حالانکہ پلاو انہوں نے نہیں بنایا تھا وہ ہم نے شوکی بنا لیا لیکن سب کو بہت پسند آیا تھا بہت مزے گا بنا تھا اور وہ پیکٹ بھی کر کے لے کے گئے تو بہت اچھا کھانا ماشاءاللہ سے بن گیا تھا ایک دو گھنٹے میں ہم نے جلدی ریڈی کر لیا تھا تو فیش اس طرح میں میرینیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اور ساتھ ساتھ ادھر میری امی نے جو چکن کے اندر علو ڈال دی ہیں علو چکن بڑا زبدست سا بن گیا ہے تو یہ ایک بڑا سا جو ککر آئی ہے مجھے میری امی نے گفٹ کیا تھا یہ بہت ہی میرے کام آیا ہے بہت زیادہ کام آیا ہے بہت اس میں زبردست سا ککنگ ہوتی ہے ہم میں چاول جو ہے وہ اچھی طرح چن کے اسے اچھی طرح ساف کر کے بھگو دوں گی اور تقریباً آدھا گھنٹہ میں بھگو دوں گی چاول سپر کرنل باسمتی چاول ہیں یہ چاول آپ کا جتنا اچھا ہوگا اتنا اچھا کک ہوگا میں نے اچھی طرح ان کو واش کر لیا ہے یہ پانی آپ کا بلکل کلیر ہو جائے تو بہت اچھا چاول پکتے ہیں تو اب اس کا اپنا جو پلاو کا مسالہ ہے وہ میں ریڈی کر کے رکھ لوں گی تاکہ فٹا فٹ کام جو ہے نا وہ ختم ہو سیلڈ بھی ریڈی ہو گیا تھا اور دی کی چھٹنی میں ساتھ ریڈی کر لوں گی تو بیسک پلاو کے مسالے میں بیسک میں مسالے جو ہے وہ پیسکے رکھ لیتی ہوں ٹماٹر ہری میرچے ادرکلسن یہ اچھی طرح میں چاپ کر کے رکھ لیتی ہوں ہینڈ بلنڈر میں بھی آپ کر سکتے ہیں کونڈی میں بھی اس کی ریسپی آپ کو میری چینل پر مل جائے گی بہت پہلے میں نے اس کی ریسپی شوٹ کی تھی تو چکن پلاو کی ریسپیز میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہے چکن کی بھی یکھنی بنا کر نکالتے ہیں تو ویسے میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا میں تو ڈریکٹ چکن مسالے میں ڈال لیتی ہوں اس طرح بہت مزے کا بنتا ہے لیکن کافی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ یکھنی میں بھی بناتے ہیں تو اس کا جو گرین مسالہ ہے یعنی ہری میرچے ادرکلسن ٹوماتر ٹوماتر میں کم بھی یوز کرتی ہوں پلاو میں ایک ادد یوز کر لیتی ہوں تو ان کو میں پیس کے رکھ لوں گی سات گرم مسالہ بھی ریڈی کر کے رکھ لوں گی تاکہ فٹا فٹ سے بنا لوں کیونکہ ابھی چولے جو ہیں وہ فارگ نہیں ہیں تو اس لیے میں مسالہ ریڈی کر لیتی ہوں تو جس طرح جس طرح چولہ فارگ ہوتا جائے ہم کوکنگ کرتے رہتے ہیں تو یہ جو ہے ویڈیو یہ 2019 کی میری لاست دعوت ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا سال گزرا ہے بہت اچھا یعنی بہت کچھ ہم لوگوں نے اس سال میں سیکھا بھی ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کی ہے تو یہ میرے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے کوکنگ چینل میرا بہت اچھا سٹارٹ ہوا ہے اور اب یہ ولوگنگ چینل بھی میں نے اب سٹارٹ کی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آنے والا جو سال ہے ہم سب کے لئے بہت ہی خوبصورت ہو اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں اس میں پیدا کریں ہماری ہر مشکل کو آسان کریں اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے تو بس اچھا ہو ہمارے لئے اسپیشلی پاکستان کے لئے بہت اچھا ہو مہنگائی بھی تھوڑی کم ہو جائے بس دعا یہ ہے کہ ہمارے لئے سب کے لئے بہت اچھا آنے والا جو سال ہے جو نیا سال آیا ہمارے لئے وہ بہت اچھا ہو تو ہم میں چکن کے مسالے میں نے ریڈی کر لیا تھے اب میں یہاں پہ ریڈی کر رہی ہوں جی یہ میں نے پیک میرے پاس پڑے ہوتے ہیں پلاسٹک کے بیگز ان میں میں فریز کر لیتی ہوں تو فش جو میں نے میرینیٹ کی تھی ان کے میں پوشن بنا کے فریز کر لوں گی کیونکہ اتنی زیادہ ہمارے گر میں یوز ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو ان کے میں پوشن بنا لیتی ہوں ٹو کیجیز کی میں نے فش لی تھی تو اس کے چار سے پانچ پیکٹ میں نکال لیتی ہوں ہافاف کیجی کے کیونکہ زیادہ شوق سے میرے ابو کھاتے ہیں اور بچے کھاتے ہیں تو ان کے لئے اتنے اتنے پیکس کافی ہیں کہ ہم ریڈی کر کے اس طرح فریز کر لیتے ہیں تو سالن بڑا زبدس سا ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اور بہت اچھا بنا تھا ماشاءاللہ سے کیونکہ امی نے بنایا ہے امی کی ہاتھ میں تو ویسی بہت ٹیسٹ ہے تو بہت اچھا بنا تھا تو میں فٹا فٹ سے پلاو ریڈی کر رہی ہوں اور میرے سے یہاں پہ ایک مسٹیک ہو گئی تھی کہ پلاو کے لیے برطن بہت چھوٹا پڑ گیا تھا مجھے تو میں نے فٹا فٹ سائٹ پہ ککر کا جو سالن ہے وہ کڑاہی میں نکال کے تو ککر واش کر کے تو اس میں اپنا پلاو کا جو مٹیریل ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے کیونکہ پھر کوکنگ کرنے میں مزا نہیں آتا اگر برطن چھوٹا ہو کم پڑ جاتا ہے یا پھر چاول سہی طرح جو دم نہیں لگتا ساتھ میں بنا رہی ہوں دہی کی چٹنی مزیدار سی ہینڈ بلنڈر میں تو یہ ہینڈ بلنڈر بلنڈر جائے ہیں یہ بھی میرے لیے ایک نعمت سے کام نہیں ہے کیونکہ بہت ساری میری جو کام ہے وہ اس سے ہو جاتے ہیں چٹنی وغیرہ پیسنا مسالے پیسنا ایون شیکس وغیرہ بھی بن جاتے ہیں دو اس طرح کے میں پاس ہینڈ بلنڈرز ہیں تو یہ بہت اچھے ہیں گفت ملا تھا ہمیں تو یہ بہت اچھا بہت ہی ہلف فول رہا ہے ہمارے لیے تو چکن پلاو کا مسالہ جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لی ہے پانی اس میں میں آٹ کر دوں گی اور جو میں چکن پلاو بنائی دی تھی تب ہی ہمارے جو ہے وہ مہمان سارے گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو ہم لوگ سارے ملکر بنا رہے تھے بڑا ہی مزا ہے ہم سب کو اکٹھے کوکن کرنے میں اب میں یہاں پہ بیٹر ریڈی کر رہی ہیں جو میں نے چکن میرینیٹ کیا تھا سیسمی فرائیڈ چکن اس کا میں بیٹر ریڈی کر رہی ہوں تو اس کا بھی وہی بیسک بیٹر ہے میدہ میں نے لیا ہے انڈے ایڈ کی ہیں کون فلور یوز کیا ہے اور بیکنگ پاوڈر ایڈ کیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون میں نے سیسمی سیٹس بھی ڈرائی ڈالے ہیں ایڈ کی ہیں پلین سے تو تھک سیک میں بیٹر بنا لوں گی اس میں چکن جو اچھی طرح مکس کر کے پھر فرائی کر لوں گی تو گرما گرمی آپ کھائیں اور اس کے ساتھ ایک سوس پڑی مزے کی بنتی ہے مایو اور مسترڈ سوس وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے تو یہ چکن میرینیٹ کیا تقریبا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اس کو میں مکس کر کے بیٹر میں اچھی طرح تو فرائی کر لوں گی انشاءاللہ کل میں آپ سے اپنی ہیر کے روٹین بھی شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ میرے جب میں نے ڈائیٹ سٹارٹ کی تھی تو میرے کافی بال جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ بال گر گئے تھے تو میں نے ریکاور کیسے کیے یا اپنے بچے بال ہیں وہ ری سٹور کیسے کیے کیا یوز کیا وہ بھی میں انشاءاللہ کل اپنی ہیر کے روٹین میں آپ کو بتاؤں گی اس چینل پہ تو آپ میرے ولوگز اب ڈیلی دیکھیں گے تو امید کرتی ہوں آپ بورن ہی ہوں گے اور آپ کو بڑا مزا ہے گا دیکھ کے چکن میں فرائی کر رہی ہوں تو یہ میری سسٹر شوٹ کر رہی تھی تو یہاں سے جو میں اپنا ولوگ ہے وہ اینٹ کرتی ہوں کیونکہ آگے کی جو شوٹنگ ہے وہ بہت میسٹ اپ ہوگی تھی رش تھا اور ٹائم تھوڑا تھا ہمارے پاس کیونکہ انہوں نے نکلنا بھی تھا واپس آؤٹ آف سیٹی سے وہ آئے تھے کافی لمبا سفر کر کے تو بہت اچھا کوالٹی ٹائم الحمدللہ سپنڈ کیا ہم لوگوں نے امید کرتی ہوں آپ کو میرے ولوگز ضرور پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر ضرور کریں دعاوں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیں اور ہمارا یہ جو نیا سال سٹارٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں دھیرو خوشیاں دیں ہم سب کیلئے آسانیہ پیدا کریں انشاءاللہ دوبارہ ملوں گے آپ سب سے اللہ حافظ